بسم اللہ الرحمن الرحیم حکمت کی میراد سمجھے جانے والی ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کی ایک پوری صورت میں کیا ہے اور وہ صورہ بھی انہی کے نام پر ہے البتہ یہ واضح نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں لیکن وہ ایک دانہ آدمی تھے ان کی زندگی کا ہر لمحہ حکمت سے بڑا پڑا ہے جی ہاں حضرت حکیم لکمان رحمت اللہ علیہ کے جن کے بارے میں اردو کی مشہور مثل ہے وہم ہی ایک ایسی بیماری تھی جس کی دوا حکیم لکمان کے پاس بھی نہیں تھی حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت حکیم لکمان غلاموں کے بزار میں بکنے کے لیے پہنچ گئے جہاں ہر طرف غلاموں کی بولیاں لگ رہی تھی آپ نے اپنے آپ کو بکنے کے لیے پیش کر دیا ظاہری سی بات ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہی پوشیدہ تھی خیر جو بھی آپ کو خریدنے کے لیے آتا تو آپ اس سے یہ دریافت کرتے کہ آپ مجھے خرید کر میرے سے کیا کام لینا چاہتے ہو ہر خواہش مند نے اپنے اپنے مقاصد بیان کیے لیکن آپ جب ان کی باتیں سنتے تو آپ ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتے پھر ایک کسان آپ کو خریدنے کے لیے آپ کے پاس آیا اس نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو خریدنا چاہتا ہوں آپ نے اس کسان سے پوچھا کہ تم مجھے کس لیے خرید رہے ہو کسان نے کہا کہ میری تین جوان بیٹیاں ہیں جو میرے گھر سے باہر جانے کے بعد فوراں باہر نکل جاتی ہیں میرے بار بار منع کرنے سے وہ باز نہیں آتی مجھے شک ہے کہ وہ زناکاری میں ملوث ہیں اس کسان نے کہا کہ میں آپ کو اپنے گھر کا چوکیدار رکھوں گا اس سے زیادہ اس نے آپ سے کوئی باتیں نہ کی آپ کو وہ کسان پسند آیا تو آپ اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے اس طرح وہ کسان آپ کو خرید کر اپنے گھر لے گیا گھر جا کر کسان نے کہا کہ میری تین جوان بیٹیاں ہیں میں ان کو گھر میں بند کر کے کھیتوں میں جا رہا ہوں اگر وہ آپ سے کہیں کہ دروازہ کھولو تو آپ ان کا دروازہ مت کھولیے گا یہ بات کہہ کر مالک اپنا کام کرنے کھیتوں میں چلا گیا مالک کے جانے کے بعد حضرت حکیم لکمان دروازے کے پاس بیٹھ کر اپنے رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے باپ کے جانے سے تھوڑی ہی دیر بعد تینوں لڑکیوں نے اس بزرگ سے کہا کہ کمرے کا دروازہ کھولو ان کے کہنے پر آپ نے کمرے کا دروازہ نہ کھولا وہ بار بار آپ کو دروازہ کھولنے کا کہتی رہیں آپ نے تینوں کی باتوں پر توجہ نہ دی انہوں نے دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کیا آپ کے دروازہ نہ کھولنے پر انہوں نے کمرے سے برتن اور پتھر پکڑ کر آپ کے اوپر مارنا شروع کر دیئے پتھر لگنے سے آپ کا سر بہت زخمی ہوا سر سے خون بینا شروع ہو گیا خون اتنا بہا کہ آپ کا چہرہ مبارک خون سے تر ہو گیا آپ اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اپنے چہرہ مبارک سے خون کو صاف کیا تاکہ کسان کو پتا نہ چلے کہ آپ کے ساتھ کیا ماجرہ ہوا ہے جب کسان شام کو گھر واپس آیا تو اس نے پوچھا کہ جناب سارا دن کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا اس کے دریافت کرنے پر آپ نے کہہ دیا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا دوسرے دن کسان اپنے کھیتوں میں جانے لگا تو اس نے آپ سے پھر یہی کہا کہ دروازہ نہ کھولنا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس دن بھی پھر لڑکیوں نے وہی کام کیا یہ کام مسلسل کافی دن تک جاری رہا وہ لڑکیاں آپ پر ظلم و ستم کرتی رہیں آپ ان لڑکیوں کا ظلم و ستم برداشت کرتے رہے جب ان لڑکیوں نے دیکھا کہ ہم ظلم کی انتہا کر رہی ہیں پر یہ بندہ تو اپنے خدا کی عبادت میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ ان کو ہماری جانب توجہ دینے اور ہمارے ظلم و ستم ہمارے باپ کو بتانے کی خبر ہی نہیں سب سے چھوٹی بہن نے سوچا کہ یہ خدا کا بندہ ہر وقت اپنے رب کی عبادت میں ہی مگن رہتا ہے ہم کتنی گناہگار ہیں جو اس پر ظلم کرتی ہیں وہ تو اللہ کا نیک بندہ اپنے رب کی عبادت میں لگا رہتا ہے اس لڑکی کی توجہ دن بہ دن حکیم لقمان کی عبادت کی طرف بڑھتی ہی چلی گئی ایک دن اس لڑکی نے خدا تعالیٰ سے سچی توبہ کر لی اس نے حرامکاری زناکاری سب برائیوں سے توبہ کی اس نے پبندی کے ساتھ پانچ وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی وہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر دی پھر دو بہنوں میں سے ایک بہن نے سوچا کہ ہماری بہن تو نیک پرہیزگار ہو گئی ہے خدا تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہوں گے دوسری نے بھی اپنی زناکاری کو چھوڑ کر سچے دل سے توبہ کی اے خدا مجھے معاف کر دے میں بہت گناہ گار ہوں اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اپنی چھوٹی بہن اور حضرت حکیم لقمان کی طرح عبادت میں مشکول رہنا شروع کر دیا دونوں بہنیں صبح اٹھتیں گھر کے کام کاج کرنے کے بعد سارا وقت اپنے رب کی یاد میں صرف کرتیں یہ ماجرہ جب تیسری بہن نے دیکھا تو اس نے بھی سب برے کام چھوڑ کر اپنے رب کریم سے سچی توبہ کی اسی طرح تینوں بہنیں حضرت حکیم لقمان کی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتیں کسان دانہ آدمی تھا اس کو علم تھا کہ جب کوئی سختی کرنے سے اپنے برے کاموں سے توبہ نہ کرے تو وہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر ہی اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے اسی لئے اس نے حضرت حکیم لقمان جیسے انسان کو چن کر اپنے گھر کی رکھوالی کے لئے مقرر کیا تھا یہ بات جب اردگرد قبیلے کی عورتوں کو پتا چلی تو انہوں نے بھی خداوند کریم سے معافی مانگ کر اپنے سارے گناہ معاف کروائے خدا کے نیک بندوں میں شامل ہوئیں یہی وجہ تھی کہ حضرت حکیم لقمان ہر اس بندے سے دریافت کرتے جو آپ کو خریدنے کے لئے بزار میں آیا تھا آپ اس بندے کے ساتھ جانا چاہتے تھے جس کے ساتھ رہ کر آپ لوگوں کو خدا کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے اصول بتا سکیں حضرت حکیم لقمان ہر وقت اللہ کی رضا میں خوش رہنے والے تھے وہ ہر وقت اپنے رب تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شمار کرنا حضرت حکیم لقمان فرمایا کرتے تھے میں نے کافی عرصہ دوائیوں سے مریضوں کا علاج کیا پر جو علاج اللہ نے دعا میں رکھا ہے وہ کسی دعا میں نہیں رکھا ایک بندے نے آپ سے دریافت کیا کہ اگر دعا سے تکلیف بڑھتی جائے تو کیا کیا جائے حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ اپنے خدا سے دعا میں وقت بڑھاتے جاؤ خدا ضرور سننے والا اور جاننے والا ہے وہ ایک دن ضرور آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا آپ کی حضمت کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے حضرت حکیم لقمان پر اللہ تعالی نے ایک سورہ لقمان قرآن پاک میں نازل فرمائی حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ ہم بندوں کی برائیوں کو ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ وہ بندہ ایسا ہے وہ بندہ ویسا ہے اس طرح بندے کی دل آزاری ہوتی ہے وہ بندہ اپنے برے کاموں کو چھوڑنے کی بجائے مزید برے کاموں میں شامل ہو جاتا ہے ہم بندوں کو پیار و محبت اور سلوک سے ہی اللہ کی بندگی کی طرف مائل کر سکتے ہیں آج کل کیا ہو رہا ہے کہ اگر ہم کسی شخص میں کوئی برا کام دیکھتے ہیں تو ہم اس کی غلطی کو چھپانے کی بجائے ہر بندے کو اس کی غلطی بتاتے ہیں اور اس کو معاشرے میں بدنام کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جب کسی شخص میں کوئی برائی دیکھیں تو اس کی دل آزاری نہ کریں بلکہ اس کو پیار و محبت سے بتائیں کہ اے اللہ کے بندے یہ برا کام نہ کر اس سے ہم اپنی دنیا آخرت تباہ و برباد کر رہے ہیں ناظرینِ گرامی برے کاموں کو چھوڑ کر اللہ سے توبہ کریں اور سنتِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا سیکھئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے کومنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولئے گا نہ جانے کس کی آمین قبول ہو اور ہماری یہ دعائیں مقبول ہو جائیں